جی تو جناب الحمدللہ رمضان آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب کیا اور سب رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور میں نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ رمضان کے حوالے سے کئی ویلوگ شیئر کیے ہیں ریسپیز اور رمضان کی پریپریشنز کے حوالے سے یہ ویلوگ بھی ان میں سے ایک ہے تو جناب یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ میری فریج کی چیزیں ہیں باکسز وغیرہ ویجٹیبلز جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فریج کے آئٹمز ہیں جو میں نے باہر نکال کے رکھے ہیں اور میں کرنے لگی ہوں فریج کو ساف اور جناب آپ کو میں دینے والی ہوں کچھ ٹپس جو آپ کی فریج کی کلیننگ میں بہت ہلپفل ثابت ہوں گی فریج کی صفائی کے لیے میں نے ایک کلینر بنایا ہے جو ہر گھر میں چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ آپ کلینر بنائیں اور اس طرح فریج کو ساف کریں تو چیلنجز سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمیں میجک کلینر اپنا کس طرح سے بنانا ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا بیکنگ سوڈا ایک چمچ اور وینگر جو وائٹ وینگر ہم نارملی گھر میں یوز کرتے ہیں وہ چاہیے ایک لیمن چاہیے اور کوئی سا بھی لیکوڈ سوپ آپ کو چاہیے ہوگا ایک کٹوری لے لیں اور ان تمام چیزوں کو ایک ایک چمچ یا دو دو چمچ آپ اپنی ریکوارمنٹ کے مطابق ایڈ کریں کوانٹیٹی آپ جس بھی چیز کی جیسے مرضی یوز کر سکتے ہیں کوئی اس میں ایسے کیمیکل تو ہیں نہیں اور نہ کوئی ایسا ریاکشن والا کام ہے اس میں تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کوانٹیٹی آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ تمام وہی چیزیں ہیں جو ہر گھر میں ہمیشہ موجود ہوتی ہیں تو اس کلینر کو آپ ضرور بنائیں جب بھی اپنے فریج کو کلین کرنا ہو اب میں جو فریج کی چیزیں ہیں وہ نکال کے باہر رکھ رہی ہوں یہ گوش وغیرہ کے آئیٹمز ہیں جو میں نے باہر رکھے ہیں کیمہ گوشت اور چکن یہ سب چیزیں ہیں یہ چیزیں فریزر سے نکلنے کے بعد پانی چھوڑ جاتی ہیں بہت تو اس لیے میں نے اسے ایک بڑے سے اس میں تھال میں رکھا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہوتا ہے آفٹر میلٹنگ وہ ڈرپ نہ ہو اور اس طرح سے دیکھیں یہ میری برف کتنی زیادہ فریزر میں جمی ہوئی ہے میں نے یہ میرے خیال ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے فریج کو صاف نہیں کیا تھا میں نے اسی لیے صاف نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے تھا کہ رمضان سے کچھ دن پہلے میں اسے صاف کروں گی دیکھیں کتنی زیادہ اس میں برف نکلی ہے اور آپ نے اس کو کسی بھی پوائنٹڈ چیز سے نہیں نکالنا ہے برف کو جو اس کا انہوں نے دیا ہوتا ہے سپیچولا اس کی مدد سے ہی آپ نے اسے نکالنا ہے تھوڑی دیرہ فریج کو کھولا چھوڑ دیں ایک دو گھنٹے کے لیے اگر تھنڈا موسم ہے تو زیادہ دیر کے لیے آپ فریج کو کھولا چھوڑیں میں نے اسے دو گھنٹے کے لیے کھولا چھوڑا تھا اور برف ساری میلٹ ہو گئی تھی اس لیے مجھے کور اچنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑی تھی آپ بلکل بھی سکریپر جو ملتا ہے اسی سے آپ اسے کریں آپ کوئی بھی چھوڑی وغیرہ یوز نہ کریں ورنہ گیس کے لیکج کا ڈر ہوتا ہے اور آپ کی فریج خراب ہو جائے گی تو صفائی کرتے کرتے میں نے سوچا آپ لوگوں کو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس بھی دیتی جاؤں تاکہ آپ کو انٹرسٹ بھی ڈیویلپ ہو اور آپ کے کام بھی آ سکے میری باتیں اور یہاں پر جو میں نے مکسچر ریڈی کیا تھا جو میرا میجک کلینر ہے وہ میں نے سپنج پہ لگا لیا ہے اور اسے میں نے فریج پہ ساری فریج پہ لگا کے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور بعد میں میں نے اسے کلین کرنا شروع کیا ہے اور یہ دیکھیں بچے بھی میرے ساتھ کر رہے تھے اور بس تھوڑی دیر بچوں نے تو اپنا شوق پورا کرنا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر انہوں نے کیا اس کے بعد اگین میرا جوب شروع ہو گئی اور فریج کی اس ڈیپ کلیننگ میں بہت ٹائم لگتا ہے it's too much time taking آپ کو آئیڈیا ہوگا جتنی بھی ہاؤس وائیوز ہیں کیونکہ اس کو آپ تھوڑا کھولا ٹائم جب آپ کے پاس ہو پھر ہی آپ اسے لے کر بیٹھیں تو میں نے بھی اپنا کھانا وانا بنایا ہوا تھا اس لیے میں اس کو آج دیکھا میں نے کہا کہ آج فریج کو صاف کرتے ہیں تو ما شاء اللہ رمضان قریب ہے تو اس سے پہلے پہلے ہمیں بالکل اپنی فریج وغیرہ کچن ہر چیز کو ڈیپ کلین کرنا چاہیے اور یہ دیکھیں یہاں پر کوئی میرا خیال سے پتہ نہیں کوئی آئیلی چیز ہے یا مجھے کوئی ہنی گیرہا لگ رہا ہے تو یہ بالکل جم چکا تھا یہاں میں نے کافی دے سکریچنگ کی ہے اس کے بعد یہ اترا ہے اور یہاں پر میرا کلیننگ کا کام ختم ہو گیا تھا اور اب یہاں پر وائپنگ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ میں نے کپڑا دھو کر اسے وائپ کرنا شروع کیا تھا یہ دیکھیں کتنا صاف بالکل صاف ستری ہو گئی تھی فریج اور اگین اس کپڑے کو واش کر کے میں اسے صاف کرتی گئی اور میں نے اس کی سپیڈ بھی تھوڑی سی بڑھا دی ہے تاکہ جلدی جلدی کام ختم ہو اور اب جناب یہاں پر ہے اس کی آوٹ سائٹ سے کلیننگ ہے یہاں سے آلموسٹ صاف ہی تھی فریج لیکن پھر بھی میں نے اس پہ ایک دفعہ کلینر لگا کے اسے اچھے سے صاف کر لیا ہے فریج کی جو نورمل کلیننگ ہوتی ہے جو اس کی شیلوز اور کچھ گر جاتا ہے وہ ہم صاف کرتے ہیں تو وہ تو ڈے بائی ڈے ہوتی رہتی ہے لیکن یہ جو ڈیپ کلیننگ ہے یہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے تو اس لیے رمضان میں تو یہ impossible ہے کیونکہ ہمیں باقی کام بھی زیادہ ہوتے ہیں اور عبادت وغیرہ بھی الحمدللہ کرنی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو تو ضرور رمضان سے پہلے بلکل ختم کرنا چاہیے میں ہر سال اسی طرح رمضان سے پہلے ساری ڈیپ کلیننگ چاہے وہ رومز کی ہو یا فریج کی ہو یا کچن کی ہو ایوری تینگ میں صاف کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ رمضان میں بلکل آسانی سے ہم بیٹھ سکیں یہاں پر اب میں فریج کے جو شیلوز ہیں ان کو واش کر رہی ہوں یہ بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں بھی کافی میرا ٹائم لگ گیا تھا اور اس کو تو میں نے سیمپل سوپ سے ہی واش کیا تھا کیونکہ کلینر میرا ختم ہو گیا تھا وہ فریج پہ کافی لگ گیا تھا اور اس لیے ختم ہو گیا تھا تو میں نے کہا کہ سیمپل سوپ سے یہ تو ویسے صاف تھی اتنی گندی بھی نہیں تھی تو اس لیے سیمپل سوپ سے صاف ہو گئی تھی یہ جی تو یہ کام بھی ہو گیا ہے اور اب میں اس کو بوش کر رہی ہوں اور یہاں پر اب اسیمبلنگ ہو رہے ہیں ان کے شیلوز کی یہ ساری میں نے ون بائی ون کر کے لگا دی تھی اور فریج آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ما شاہ اللہ نیٹ اینڈ کلین ہو گئی ہے فریج اندر سے وائٹ کلر میں ہوتی ہے اس لیے اس میں دھبے بہت جلدی پڑ جاتے ہیں ییلو ایش اگر آپ کو ییلو کلر کے دھبے صاف کرنے ہیں تو آپ لیمو کے اوپر میٹھا سوڈا یا بیکنگ سوڈا کچھ بھی آپ لگا کر اسے اچھے سے سکرپ کریں تو آپ کے وہ نشان بھی ختم ہو جائیں گے اور اب یہاں پر کلیننگ ہو چکی ہے بالکل کمپلیٹ اندر سے اور باہر سے ہر جگہ سے فریج کو میں نے آن بھی کر دیا ہے اور ساری چیزیں بھی اسیمبل کر دی ہیں اور یہ ہے جی فریج کا فائنل لک اور اب اس میں چیزیں بھرتی جائیں گی ماشاءاللہ سے کیونکہ رمضان کے لیے مجھے پرپریشنز کرنی ہے فریج میں اور فریزر میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اب میں رکھتی جاؤں گی میں اسی کا ویٹ کر رہی تھی کہ فریج ساف ہو اور میں باقی کے کام بعد میں سٹارٹ کروں اور اپنے ویورز کے ساتھ انشاءاللہ رمضان کی پرپریشنز کی چیزیں بھی ضرور شیئر کروں گی اور آپ لوگ اسی طرح ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں اور لائک کرتے رہے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ جو ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو بھی آپ میں سے جتنے بھی نیو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ لائک بھی کریں اور جو چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ اور ٹیک کیئر